اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہے آن حضرت آن حضرت کا مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے میں پھر آپ کو بتا دوں میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ اسے کسی اور نظریہ سے دیکھیں میں صرف عدب کے حوالے سے گفتو کرتا ہوں کسی مسئلہ کے کسی مذہب کسی سے اس ویڈیو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اسی نظر سے آپ بھی دیکھیں اور کمنٹ کرتے وقت ان باتوں کا خیال بھی رکھیں کہ آپ کے کمنٹ سے کسی کے دل آزاری بھی ہو سکتی ہے بہرحال آن حضرت کا مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے یہ میں آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آہ حضرت آہ اور ای کو ہم لوگ جانتے ہیں آہ مانے وہ ای مانے یا فارسی لفظ ہے اور حضرت تو کہتے ہیں کسی انسانوں کہتے ہیں یہاں حضرت کے مفہوم پر نہیں جائیں گے کیونکہ حضرت پر ایک ویڈیو پہلے بنی ہے آپ لوگوں نے بہت پسند کی ہے تو حضرت کسی انسانوں کہیں گے آہ حضرت یعنی وہ انسان و آدمی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو آہ حضرت کسی کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے اب حضرت بھی استعمال کر سکتے ہیں آہ حضور بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آہ حضرت کا مطلب وہی پر آتا ہے یعنی اس کا استعمال وہی ہوتا ہے جو قابل احترام ہو پرانے زمانے میں اپنے فلموں میں دیکھا ہوگا پرانے زمانے کے بارے میں یہ بات کہ جب کوئی اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو بادشاہ سے کہہ رہا ہے آہ حضور حالانکہ وہاں پر آہ حضور کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں ضمیر لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس لئے کہ وہ احتراماً یہ بات کہہ رہا ہے تو احترام ہے اس میں آہ حضرت یا آہ حضور میں احترام ہے ہاں کچھ لوگ اسے تنزیہ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں تنزیہ کا کوئی مطلب نہیں ہے تنزیہ تو کہتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے جیسے میں نے کہا کہ آہ حضور نے مجھے ایک بات کہی تھی تو یہاں آہ حضور کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان جو میرے بہت قریبی ہے جو میرے مطلب جس کا اثر مجھ پر ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں انہی کے بارے میں استعمال ہوتا ہے آہ حضور یا آہ حضرت لیکن اردو عدب میں یہ لفظ جو آہ حضرت ہے یہ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آتا ہے تو ضمیر کے طور پر آہ حضرت کا استعمال ہوتا ہے یعنی وہ حضرت وہ حضور جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہاں اردو میں پوری طرح سے واضح ہے کہ آہ حضرت کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خاص طور پر ہمیشہ نہیں لیکن خاص طور پر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ احترامن استعمال ہوتا ہے عدبن استعمال ہوتا ہے اب استعمال کرنے والے پہلے بھی کر رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا قائدہ ہے اپنا طریقہ ہے مطلب یہی ہے کہ وہ آہ حضرت نبی آہ حضرت سے مفہوم لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ حضرت کون حضرت وہ حضرت جن کا نام یا جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو آہ حضرت کا مطلب یہی ہوا امیدہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سے بھی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ